اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ریشمی کپڑوں کو کسہ سے ڈائے کرنا ہے اچھے جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں وہ ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پر چندری ڈیزائن کا طریقہ ڈائے میں چندری ڈیزائن کا طریقہ ڈائے انڈ ڈائے یعنی کہ ایک کلر کے ساتھ لائٹ انڈ ڈارک شیرز بنانے کا طریقہ اور لائن ڈیزائن، فلاور ڈیزائن، ڈیفرن ڈیزائن بتائیں میں ضرور ویزٹ کریں رنگ کاٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا وہ ہے اس لئے آپ لوگ ضرور جا کر ویزٹ کریں اور دیکھیں میں نے لیا ہے ریشمی فیبرک آرگنزا کہہ سکتے ہیں اس کو یہ آرگنزا کا دوبٹا ہے وید تلہ ورک ہے اس کو آج میں آپ کو ڈائے کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کیونکہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ریشمی کپڑے کو ڈائے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں ریشمی جو رنگ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ الگ طرح سے بنتے ہیں ان کا جو پکا کام ہے یعنی کہ وہ کافی پکے ہوتے ہیں ساتھ ہم نے رکھا ہے صرف یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی کہ کتنی کونٹیٹی میں آپ نے یہ ساری چیزیں یوز کرنی ہیں یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ ہے فرنیل کی گولیاں جو کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ گولیاں ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتی ہیں جن کو نہیں بتا وہ اپنی اپنی امیوں سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس چیز کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے یہ ریشمی ڈائے کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے بہت ہی زیادہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی گولیاں یوز کرنی ہے اس لئے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ریشمی کپڑے کو اگر آپ ڈائے کریں تو اس کو پانی میں ڈپ کریں کیونکہ وہ اس طرح سے جلد جلد گیلا نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو تھوڑی دیر ڈپ کرنا بہت ضروری ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ سکے پانی میں آپ آدھی سی چمچ نمک کی ڈال دیں اس میں ہم اور بہت ساری چیزیں ڈال رہے ہیں اس لئے نمک بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے فرنیل کی جو گولیاں ہیں وہ میں تین سے چار استعمال کر رہی ہوں ایک دھبٹے کے لئے تین سے چار گولیاں انہف ہیں وہ آپ اس میں یوز کریں اور تب تک آپ نے اس کے بیچ میں سرف یا کلر نہیں ڈالنا جب تک یہ گولیاں ملٹ نہ ہو جائیں ان کا کام یہ ہے کہ ان میں ہوتا ہے ایک آئل اس کی وجہ سے ریشمی کپڑے پر بڑی اچھی شائن آ جاتی ہے بڑا اچھا ڈائے ہوتا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک سے ڈیڑ چمچ سرف کی پلیز میری ویڈیو کو ساتھ ضرور لائک کریں پلیز پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں کلر لیا ہے جو ہم نے وہ ہے بلو کلر روائل بلو کلر میں کر رہی ہوں اس پر دھبٹے پر جو میں کروں گی وہ روائل بلو کلر ہے آپ کو شیئر نظر آ رہا ہوگا میں نے ابھی تھوڑا سا کلر ڈالا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آ رہا ہے لیکن جتنا یہ میں کلر آپ کو پلیٹ میں دکھاتی ہوں یہ ایک پورے دھبٹے کے لیے بہت ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو سارا ہی یوز کر سکتے ہیں اس میں آدھا کلر نہیں ڈال سکتے دھبٹے پر آپ کورنر پر شیئر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا آ رہا ہے اب ہم پورے دھبٹے کو اس کے بیچ میں ڈال دیں گے اچھا جی ایک چیز کا خیال رہے کہ جو ڈائے کرنے کے لیے آپ کو سٹک چاہیے بڑی اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا دھبٹا شرٹ جو بھی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہل سکے اور ہلانا اپنے اس طرح سے ہے کہ آپ کا دھبٹا کہیں سے بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں لائٹ کلر رہے جائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کلرز بننے ہوئے یعنی جو ہم بنواتے ہیں ان میں لائٹ اور ڈارک ٹون بن جاتی ہے یہ کہیں ڈارٹس آ جاتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہلائیں پندہ سے بیس منٹ تک آپ نے ریشمی ڈائے کرنا ہے پندہ سے بیس منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے تب جا کے یہ بڑا ہی اچھا کلر پکا کلر آئے گا کیونکہ ریشمی پر تھوڑا کلر چڑھتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے پلیز میری ویڈیو کو ساتھ ضرور لائک کریں پلیز 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 میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں اچھا اس میں سے آپ نے تھنڈا پانی بہت زیادہ نہیں نکالنا آپ نے بہت کم تھنڈا پانی نکالنا ہے تاکہ آپ اس دوبٹے کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر نچوڑ سکیں بس اس حد تک آپ نے اس پر تھنڈا پانی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دوبٹے کو ڈرائر کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا بڑا ہی خوبصورت سا دوبٹا ڈائے ہو چکا ہے میرے پاس پڑی تھی ایک شرٹ تو میں نے سوچا کہ ویڈیو کے ساتھ کیوں نہ اپنا بھی فائدہ سوچ لیا جائے میں نے اسی کلر کا دوبٹا ڈائے کیا ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ گھر میں بیٹھ کر آپ اپنی مرضی سے اپنے پسند کا کلر ڈائے کر سکتے ہوں اور بہت ہی کم خرچے میں تو میں نے ویڈیو بنانے کے ساتھ اپنی شرٹ کے ساتھ کی دوبٹا ڈائے کیا ہے جو کہ بہت خوبصورت ڈائے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر سیم آیا ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت فرق لگ رہا ہے بلکہ تھوڑا بہت فرق ہے کیونکہ وہ ہے جو شرٹ کا کپڑ ہے وہ کورٹن فیبرک ہے اور یہ آرگنزا ہے تو دھاگے میں بڑا فرق آ جاتا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ بلکل اگزیکٹ میچ ہے اوکے جی خدا حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی